اسلام علیکم میں آپ کی حوث سروت فروق وراب دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار سی میں نے املی اور گھڑ کی چٹنی آپ کے لئے بنا رہی ہوں جو رمضان اسپیشل کے ہیں یہ آپ رمضان میں پہلے سے بنا کے رکھ دیجئے تاکہ آپ کے لئے پکوڑے یا دہی بڑے یا چاٹ چنوں کے اس کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ لگتی ہے میں نے املی کو پہلے دو تین گھنٹے پہلے بھگو دی تھی پھر میں نے اس کا پل نکال لیا اس کو نہیں چوڑ گئے اچھی طرح بس اس کے اندر پھر میں نے گھڑ کو توڑ کے اور اس کے اندر میں نے مکس کر دیا تقریب ہے میں نے دو گھڑ کی ڈلیاں لی تھی اس کو توڑا ہے بس اب اس کو ہم تھوڑی سی در پکائیں گے پھر اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے نمک ڈالا ہے میں نے اس کے حضب زائقہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس میں اور اس میں کٹی بھی لال مرچے ایک کھانے کا چمچہ میں نے ڈالا ہے یہ حضب زائقہ آپ رکھئے گا جو آپ کو زائقہ پسند دو مرچے تیز اگر چاہیے تو تھوڑی سی زیادہ ڈال لیں ورنہ یہ صحیح ہے بلکل ریشو تھوڑا سا زردے کا لنگ ڈالا تھا کہ کلر اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا آج ہے بہت اچھی یمی سی میری یہ چٹنی تیار ہوئی ہے اب بھنا کٹا وہاں زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے سونٹ ڈالیے ایک چائے کا چمچہ تو یہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے نہ پکاؤں گی ذرا سی گاڑی تاکہ ہو جائے اگر آپ کے پاس چاروں مغز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں تو وہ بھی لذیر بن جاتی ہے یہ لیجے ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے میں اس کو سیف کر لوں گی ابھی کھانے کے لیے میں نے تھوڑی الگ نکال لی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کیجئے گا اگر میری یہ ریسٹی پی پسند آیا تو تھمسکرائی